آج ہم بات کریں گے یو پھور بیا ملی کے پلانٹ کے بارے میں اسے کیکٹس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے کاٹے ہوتے ہیں تو چلیے دوستوں سواگت ہے آپ کا میرے صدا بہار یورپ چینل میں دیکھیں دوستوں یہ ایک میرا بہت ہی خوبصورت سا پلانٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر سے لے کے نیچے تک کاٹوں سے بھرا ہوا ہے اس کی کیر کرنا ویسے تو بہت ہی آسان ہے پر اگر آپ اس میں سامل کی کام نہیں کریں گے تو آپ کے کاٹے چھپ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طریقی سے سافدانیسس کے پتوں سے سوکھے پتے ہٹا دیا ہیں اب یہ گرین رہ گیا ہے تو کتہ خوبصورت لگ رہا ہے اس میں بہت سارے خوبصورت خوبصورت فول آتے ہیں آپ چاہیں جیسے منچاہی کلر میں لے سکتے ہیں پر میرے پاس سالوں سے یہ ایک پلانٹ ہے جو میرے گملے میں لگا ہوا ہے پہلے میں نے اسے زمین میں لگا دیا تھا لیکن یہ اتنا کاٹوں سے بھرا رہتا ہے بچوں کے چھپنے کا ڈر رہتا ہے اس لئے میں نے اسے ایک گملے میں سفٹ کر کے ایک کنارے پہ گملوں کے پیچھے لگا رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیسے کلم سے اس کو دوبارہ تیار کر لیا اور میں نے اسی طریقے سے بہت سارے گملوں میں اسے تیار کر لیا ہے اس کی کیر کرنا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی آسانی سے لگ جاتا ہے یہ بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے بہت ہی آسانی سے لگ جاتا ہے اور اس کی کیر کی زیادہ ضرورت نہیں ہے آپ دیکھیں اس کے پتے کچھ کچھ امروٹ جیسے بھی لگتے ہیں امروٹ کے پتوں جیسے اس میں بہت ہی خوبصورت فول آتے ہیں اور یہ کٹنگ سے تو بہت ہی آسانی سے لگ جاتا ہے جیسے ہی اس کی نئی برانچ نکل جاتی ہے سائیڈوں میں میں اسے کٹ کر کے دوسرے گملے میں لگا دیتی ہوں اور وہ بہت ہی آسانی سے لگ جاتا ہے اس طریقے سے اس کی کٹنگ کو میں نے بہت سارے لوگوں کو باٹ بھی دیا ہے اور میں نے خود بھی اس کے بہت سارے پلانٹ تیار کر لیا ہے اگر آپ کو بھی یہ پلانٹ اچھا لگتا ہے تو آپ اس طریقے سے اس کی چھوٹی سی کٹنگ لے لیجئے اور اسے کسی بھی چھوٹے گملے میں لگا دیجئے اگر آپ اس کی بڑی کٹنگ لیتے ہیں تو آپ اسے بڑے گملے میں لگائیے میں اس طریقے سے ان کی چھوٹی چھوٹی کٹنگیں لے لیتی ہوں اور کسی بھی گملے میں لگا دیتی ہوں جب وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو میں اسے بڑے گملے میں شفٹ کر لیتی ہوں آپ دیکھئے میں نے اس کی چھوٹی سی کٹنگ لگائی تھی اور اس کی چھوٹی سی کٹنگ کتی اچھی کھل گئی ہے سکسس ہو گئی ہے میں نے اس میں کوئی خاد نہیں ڈالا ہے میں نے صرف اس میں پانی ڈالا تھا اور میں سوکھے پتے جو سوک جاتے ہیں اسی کو مٹی میں مکس کر کے گملوں میں ڈال دیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پلانٹ کتے اچھے کھلے ہوئے ہیں کٹنگ لگانے کے بعد اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتے نئے نئے چھوٹی چھوٹی لیفز آ رہی ہے اور یہ کتا گرین ہو رکھا ہے ایسے ہی میرے پاس اور کٹنگ میں نے الگ الگ جگے لگائی ہوئی ہے جب یہ کافی اچھے سے بڑے ہو جائیں گے تو پھر میں ان کو بڑے گملوں میں سفٹ کر دوں گی ابھی میں نے بڑے گملوں میں نہیں لگایا ہے چھوٹی چھوٹی سے گملوں میں لگا رکھا ہے میں ایسے ہی اس کی کٹنگ کہیں بھی لگا دیتی ہوں آپ دیکھئے ایک دو مہینے میں یہ پلانٹ اچھے سے تیار ہو جاتا ہے پھر میں اسے بلے گملے میں سفٹ کر دیتی ہوں اسے لگانا بہت ہی آسان ہے اگر آپ اسے نرسری میں لینے جائیں گے تو یہ آپ کو ڈیٹھ سا روپے سے کم کر نہیں ملے گا اور اگر آپ بڑا لیں گے تو یہ دو سو سے ڈھائی سا روپے کا ملتا ہے لیکن اگر یہ پلانٹ آپ کو کہیں بھی مل جاتا ہے تو آپ اس کی ایک کٹنگ لے آئیے اس کے بعد آپ کو اسے کبھی خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں نے اسے ساتھ اٹھ سال پہلے ایک بار خریدا تھا اس کے بعد میں نے اس کی بہت ساری کٹنگ لگا کے اسے تیار کر لیا ہے جب بھی ہم کسی پلانٹ کو کٹنگ سے لگاتے ہیں تو وہ اور زیادہ اچھا ریزلٹ دیتا ہے اور پھر بہت اچھے سے کھل کے اور سالوں چلتا ہے اس لئے آپ اپنے پلانٹ کے بارے میں یہ دیکھیں کس کی کٹنگ لگ سکتی ہے اور اس کی کٹنگ لگائیے تاکہ آپ کو اور پودے کرید کے لانے کی ضرورت نہ پڑے دیکھیں میں نے اس طریقے سے بہت ساری کٹنگیں تیار کری ہوئی ہے میں جب گلابوں کو گوبر کی خات دیتی ہوں تو اس میں بھی گوبر کی خات تھوڑی تھوڑی ڈال دیتی ہوں ویسے اگر میں اسے خات نہیں دیتی ہوں ایک دو دن پانی نہیں دیتی ہوں تو بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ آرام سے سروائیو کر جاتی ہے آپ بھی اگر اسے لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی کٹنگ کہیں سے بھی لے آئیے اور اسے کسی بھی گملے میں لگا دیجئے یہ بہت آسانی سے لگ جاتا ہے اور اسے کسی خادر پانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کی گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی سابدھانی رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں بہت ہی زیادہ نکیلے کاٹے ہیں جو کہ بہت زیادہ سکتے ہیں کئی بار میرے بھی ہاتھ میں چھوپ جاتے ہیں تو بہت درد ہوتا ہے اس لئے آپ کو یہ پلانٹ ایسی جگہ نہیں لگانا ہے جہاں پہ آپ کی گھر میں چھوٹے بچے ہوں تو ان کے ہاتھ پہ لگ جائے آپ اس پلانٹ کے لیے ایسی جگہ دیکھئے کے بیچ میں دوری بے ہو اور کسی بھی بچے کا ہاتھ نہ لگیں یہ پلانٹ بہت خوبصورت ہے اور بہت سارے کلر میں آتا ہے یہ بہت ایسی گروئنگ لگنے والا پلانٹ ہے اگر آپ کو یہ ایسا پلانٹ ڈھونڈ رہے ہیں جو بہت ہی کم کیر میں لگ جائے اور دکھنے میں سندر ہو اور اس میں بارہ مہینے فول کے لیے رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ پلانٹ سب سے اچھا ہے اگر آپ اسے بہت تیز زوب میں رکھ دیں گے تو بھی یہ سربائیو کر جاتا ہے اگر آپ اسے چھایا میں رکھیں گے تو بھی یہ سربائیو کر جاتا ہے اس لئے آپ مرے پر گیچے میں یہ پلانٹ ضرور لگائی ہے یہ پلانٹ میرے پاس سالوں سے لگا ہوا ہے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اس میں کسی کیڑے نے اٹیک کیا ہو کسی بھی طریقے کا اس میں کچھ بھی میں نے گڑھ بڑ نہیں دیکھی کہ کوئی بھی کیڑا کوئی بھی پتہ اس کا کسی کیڑے کی وجہ سے خراب ہوا ہو اس لئے بھی مجھے یہ پلانٹ پسند ہے اور بہت سالوں سے یہ پلانٹ میرے پاس ہے اس کے ساتھ جو بھی میں پلانٹ لائی تھی وہ خراب ہو گئے لیکن یہ پلانٹ مجھے یاد بھی نہیں 6-7 سال سے میرے گھر میں ہے اور اسی طریقے سے کھلا ہوا ہے اس کے فلاورہ آپ دیکھیں گے تو ایسے لگتے ہیں جیسے کہ پلاسٹک فلاورہ ہوں گے ایک بار یہ کھل جاتے ہیں تو کافی دنوں تک یہ اسی طریقے سے کھلے رہتے ہیں یہ دیکھنے میں ایک بہت ہی خوبصورت ہے اگر آپ کے یہ پلانٹ لگا ہوا ہے تو نہ اسے کوئی بندر نقصان پہنچاتا ہے اور نہ ہی کوئی اس میں کیرے مکوڑے اٹیک کرتے ہیں اس لئے یہ پلانٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں اس کی کوئی زیادہ کیر بھی نہیں کرتی ہوں نہ میں اس میں تکھات ڈالتی ہوں اور اگر میں اس میں بہت دنوں تک پانی نہیں ڈالتی ہوں تو بھی یہ پلانٹ اسی طریقے سے رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ایک چھوٹے سے پلانٹ پہ بھی پانچھے فول کھلے ہوئے ہیں اگر آپ بھی کوئی ایسا پلانٹ چاہتے ہیں جو آپ کے گارڈن میں بینا کیر کے کھلا ہوا رہے تو آپ کو اپنے گارڈن میں یہ پلانٹ ضرور لگانا چاہیے یہ ایک بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سسکرائب کیجئے میں ایسے ہی اپنے گارڈن کے نئے نئے پودے آپ کے لئے لے کر آتی رہتی ہوں مجھے جو بھی نولیج ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے سبھی گروپ میں شیئر کیجئے تاکہ جو بھی میرے نئے آنے والے ویڈیوز ہیں وہ سبھی دیکھ سکیں آپ سبھی دوستوں کا میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد